لیٹن کا باقید آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے بھٹو پھانسی پر صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پر عدالت کا کہنا تھا کہ زلفقار علی بھٹو کی سزائے آئین میں دیا گئے بنیاد حقوق کے مطابق نہیں تھی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تہام سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طرق کار موجود نہیں ہے زلفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف ردستانی درخواست خارج ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بینٹ شرط تمام نو ججز کی متفقہ رائے ہیں ہم ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کوشہ ہیں عدالت ریفرنس سے مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی سزا کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہونے کے سوال پر عدالت کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس بارے میں معورت رہی ملی اپڈیت کریں آپ کو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی سزا موت کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا بھٹو پھانسی پر صداتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پر عدالت کا کہنا تھا کہ زلفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا ہم سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے زلفقار علی بھٹو کی سزا اخلاف نزستانی درخواست خارج ہو چکی ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی سزا موت کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے بھٹو پھانسی پر صداتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پر عدالت کا کہنا تھا کہ زلفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تاہم سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے زلفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف نزستانی درخواست خارج ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بینچ کے تمام نو ججز کے متفقہ رائے ہیں ہم ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کوشہ ہیں عدالت ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی ہے سزا کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہونے کے سوال پر عدالت کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس بارے میں معابنت نہیں ملی سپریم کورٹ نے سابق حضیر عظم زلفقار علی بھٹو کی سزا موت کے فیصلے کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے بھٹو پھانسی پر صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پر عدالت کا کہنا تھا کہ زلفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیاد حقوق کے مطابق نہیں تھی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تاہم سزا کو تبدیل کرنے کا قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے مزید تفصیلات جانیں گے زلقہ نین سے جی زلقہ نین بتائیے دیکھیں مجموعی طور پر پانچ سوالات ریفرنس نے پوچھے گئے جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا زلفقار علی بھٹو کی سزا جو ٹرائل اور آئی کورٹ میں ہوا اور جو اپیل سپریم کورٹ نے سنی وہ آئین اور قانون میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق تھا یا نہیں اس کا سپریم کورٹ نے جواب دیا ہے کہ زلفقار علی بھٹو کا ٹرائل اور اپیل پر جو سپریم کورٹ میں سمات ہوئی اور نیوزرسانی جو زرخاص دائر ہوئی اس کی اوپر کاروائی آئین اور قانون میں دیے گئے بنیادی حقوق سے مطابق نہیں رکھتی لہٰذا جو زلفقار علی بھٹو کا ٹرائل تھا وہ شفاف نہیں تھا یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا اس کے علاوہ جو دوسرا سوال تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کیا یہ جو قانون کی حصول نے ان سے مطابق درکتا ہے یا نہیں اس پر عدالت نے یہ جواب دیا کہ کون سے قانونی حصولوں کا ذکر کیا گیا سوال میں یہ واضح نہیں تھا لہذا اس کا جواب سپریم کورٹ نے نہیں دیا تیسر پانچویں سوال کا سپریم کورٹ نے مشترکہ جواب دیا جس میں کہا کہ شوائد کا دوبارہ جائزہ آرٹیکل ایک سچاسی کے محدود دارے کار میں نہیں لیا جا سکتا اس لئے سپریم کورٹ یہ قرار نہیں دے سکتی شوائد کا جائزہ لیے بغیر کہ کیا زلفقار علی بھٹو کا جو سزائے موت ہے وہ ارادتاً ایک عدالتی قتل تھا یا نہیں چوتھا سوال جو تھا کہ کیا زلفقار علی بھٹو کی سزا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تھی یا نہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ فریقین کو بار بار یہ کہا گیا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق سزا کے والے سے رہنمائی کریں لیکن کسی نے عدالت کی معاملت نہیں کی لہٰذا اس پر بھی عدالت کوئی رائے دینے سے کاثر ہے تو مجموعی طور پر پانچ سوالات پوچھے گئے تھے ریفرنس میں جن میں سے ایک کا پہلے سوال کا سپریم کورٹ نے مصبت میں جواب دیا کہ ٹرائل شفاف نہیں تھا باقی سوالات کو سپریم کورٹ نے کہہ لیں کہ ویل لیفٹ کر دیا یا نظر انداز کر دیا کیونکہ عدالت نے ساتھیے بھی قرار دیا کہ جہاں یہ کہا کہ ان کا ٹرائل شفاف نہیں تھا ساتھی ساتھیے یہ بھی عدالت نے قرار دیا کہ ظلفکار علی بوٹو کی سزا کا فیصلہ کل ادم نہیں قرار دیا جا سکتا اس کا دوبارہ جائزہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جو نظرسانی ترخواست ہے وہ خارج ہو چکی ہے اور قانون میں کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے جس کے تحت پینتالیس سال کے بعد ہتمی ہوئے گئے فیصلے کا دوبارہ سے عدالت جائزہ لے سکے تو یہ سمری ہے سپریم کورٹ کی مختصر رائے کی جس کا جو چار مارچ کو عدالت نے محفوظ کیا تھا اور اب عدالت نے اس کو سنائے ہیں اس کی جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ ڈیٹیل ریزنز میں ہیں وہ عدالت بعد میں جاری کرے گی اور چیف جسٹس نے اپنی رائے سنانے سے پہلے ہی اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام جو نور اکنی بینچ ہیں ان کے جانب سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور ریفرنس میں کہ اوپر جو اپنی رائے سپریم کورٹس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو جب تک نہیں ہم مانیں گے تسلیم نہیں کریں گے ان کو ایک نالج نہیں کریں گے تب تک آگے کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے